مرحبا الحسن فدعوه بها وذروا الذین يلحدون فی اسمائه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابه اجمعین واباد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام العظیم الخبیر لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں نام قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں العلی الخبیر کہا اور کہیں العلی العظیم کہا العظیم نام اس آیت میں بھی آیا ہوا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام القبیر میں قبریائی کی صفت پائی جاتی ہے اور العظیم میں عظمت کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قبریائی کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے عظمت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا القبیر ہے اللہ تعالیٰ العظیم ہے یہ کبریائی اور عظمت اللہ کو زیب دیتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا بعض روایتوں میں ہے عزبتہو کہ کبریائی یہ میری چادر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت بڑکپن بڑائی عظمت یہ میرا ازار ہے جو بھی مجھ سے ان دونوں میں سے کسی میں جھگڑا کرے گا اگر کوئی مجھ سے بحث کرے گا مجھ سے منازات کرے گا لڑے گا یعنی اگر کوئی اپنے اندر کبریائی پیدا کرے گا اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگے گا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے گا اپنی عظمت کا اظہار کرنے لگے گا تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا عزبتہو کا معنی ہوا میں اسے عذاب میں مفتلا کر دوں گا میں اسے عذاب سے دو چار کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام الكبیر العظیم انتہائی اہم ہیں العظمت الكبریاؤ یہ صفت ان دونوں ناموں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کبریائی کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عظمت کی صفت ہے اور کبریائی کی یہ صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی بندہ اپنے اندر کبریائی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کیونکہ در حقیقت کبریائی اللہ تعالیٰ کے ہی شایع نشان ہے یہ صفت اسی کو زیب دیتی ہے اسی لئے بار بار ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اسلامی عبادات کا جائزہ لیجئے جب ہم اذان کے کلمات پکارتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے چار مرتبہ ہم کہتے ہیں اس کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کرتے ہیں اذان کے کلمات تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے جب ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا انسان دنیا میں رہتے ہوئے اتنا ہی سکون محسوس کرتا ہے اور اتنا ہی اپنے آپ کو ظلم سے بچاتا ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے پہچانیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جانیے اللہ تعالیٰ کا یہ نام اور علم حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان کا تقاضہ کیا ہے کبریائی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہم بار بار زبان سے یہی ادا کرتے ہیں ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اذان کہتے ہیں تب یہی کہتے ہیں اقامت کہتے ہیں تب یہی اعلان کرتے ہیں ہمیں جو اذکار بتائے گئے ان اذکار میں بھی یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کا ذکر کریں یعنی بار بار زبان سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بارے میں کہ تحریموہا التکبیر والتحلیلوہا التسلیم کہ نماز کی شروعات نماز میں نماز کے علاوہ دوسرے کام جب حرام ہوتے ہیں تو اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور جیسے ہی سلام فیر دیتے ہیں پھر جو چیزیں حرام ہو گئی تھی نماز کی حالت میں وہ چیزیں حلال ہو جاتے ہیں الغرض نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے گنگاتا ہے اس کے بعد نماز شروع کرتا ہے نماز شروع کرنے کے بعد بھی جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے یعنی قیام سے رکو کی طرف جانا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اسے یہ سکھایا گیا ہے اس کے بعد جب رکو سے سر اٹھاتا ہے تب کہتا ہے سمی اللہ لی من حمدہ لیکن پھر سجدے کی طرف جب جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر یعنی ساری تکبیرات تکبیرات انتقال ہیں یہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہیں صرف ایک مرتبہ سمی اللہ لی من حمدہ کہنا ہوتا ہے جب رکو سے سر اٹھاتا ہے کبھی غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں یہ رکھا ہے اللہ اکبر کہنا ہے ہم کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کا احتراف کرنا ہے بار بار زبان سے کہنا ہے اور پورے شعور کے ساتھ کہنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے تو اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ جانے بھی کی میں کیا کہہ رہا ہوں اور دل سے اس بات کو مانے بھی کی میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کا احتراف کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے مسلمانوں کی دو عید اور مسلمانوں کی یہی دو عید ہیں عید الفطر اور عید الازہ جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب عید کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کے گنگاتے ہوئے نکلتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کے گنیاں بھی گاتے ہیں اور جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عام دینوں میں جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے عید کے اس موقع پر کہ یہ خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان جب خوشی میں فولہ نہیں سماتا تو کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لے کہیں آپ کو عظمت والا نہ سمجھ لے کہیں کبریائی کا کوئی معاملہ نہ پیدا ہو جائے اس لیے اور زیادہ مرتبہ اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے اپنی زبان سے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اسے اپنی زبان سے یہ بار بار ادا کرنا پڑتا ہے عام دینوں کے مقابلے میں زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے عید کی نماز میں چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید العظہ کی نماز ہو الغرض میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف یہ ہماری زندگی کے لئے بڑی اہم چیز ہے یہ دونوں ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے ہمیشہ اسے یہ اعتراف ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی عظمت والا ہے محترم ناظرین اب وقت تو ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلِلَّهِ الْأَنَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام الکبیر العظیم کے بارے میں بات چل رہی تھی اور ان دونوں ناموں میں قبریائی اور عظمت کی صفت پائی جاتی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے قبریائی اس کے لئے عظمت اس کے لئے اور اسی لئے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہمیں یہ ذکرت سکھائے گیا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم بار بار اللہ اکبر کہیں صرف زبان سے ہی نہیں کہیں بلکہ دل سے بھی اس کو سمجھیں بھی جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الکبیر ہے اللہ تعالیٰ کا نام العظیم ہے اللہ تعالیٰ کے دو یہ اہم نام ہیں الکبیر العظیم اور الکبیر میں قبریائی کی صفت پائی جاتی ہے العظیم میں عظمت کی صفت پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کا ہم سے تقاضہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھیں ایسا نہیں کہ صرف نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ دیا عظان دینے کے لئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ دیا ذکر و اذکار کے لئے بیٹھے اور اللہ اکبر کا ذکر کر دیا بس ختم اور جب زندگی میں ایسا موڑ آیا ایسا کوئی معاملہ آیا جہاں واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کی قبریائی پر ایمان رکھنے کا امتحان ہو تو ہم اس امتحان میں فیل ہو جائیں کیا تقاضہ ہے اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے تو ہم کسی اور کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے بڑا نہ سمجھیں اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی انسان کسی انسان کو اللہ سے بڑا سمجھ سکتا ہے یہ کہاں ہو سکتا ہے جی ہاں اگرچہ کہ ہم زبان سے یہ جملہ نہ کہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنے عمل سے اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں ہم اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں اگر کہیں معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکمہ ہے اور دوسری طرف ہمارے باس یا ہمارے مینیجر ہمارے ڈائریکٹر یا جن کے یہاں بھی ہم کام کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کام کے لئے رکھا ہے ایک طرف ان کا حکمہ ہو گیا ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور مینیجر اور ڈائریکٹر کا حکمہ اللہ کے حکمہ سے ٹکرا رہا ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قبریائی پر صحیح ایمان ہے تو کبھی بھی ہم اللہ کے حکمہ کے آگے اللہ کے حکمہ کے اوپر کسی کا حکمہ نہیں کر سکتے صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا حکمہ سب سے اوپر اللہ کے حکمہ کے بعد کسی کا حکمہ آتا ہے اگر مینیجر کا حکم اللہ کے حکمہ کے موافق ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا حکمہ دے دیا جو اللہ کے حکمہ کے خلاف ہے یہ حکمہ ہمیں قبول نہیں ہم دسیوں نوکریاں ٹھوکر پہ رکھ سکتے ہیں بڑی سے بڑی نوکری کو ٹھوکر مار سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمہ پر کسی حکمہ کو ترجیح نہیں دے سکتے اللہ کے حکمہ سے اوپر کسی کا حکمہ نہیں مان سکتے لیکن عملاً ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اپنی نوکری بچانے کے لئے اپنی سیلری بڑھانے کے لئے دنیا کی معمولی نعمت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے منیجر یا ڈائریکٹر کی بات کو ماننے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکمہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں جائیے ہم سے ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں زبان سے اللہ اُفر لیکن زبان کے ساتھ ہمارا دل نہیں ہوتا ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ احساس سے بڑا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے اور اس ورد کا مطلب کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا گنگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے اللہ کے حکم کے آگے کوئی حکم نہیں کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں بعض لوگ ایسا کر جاتے ہیں ان حالات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے مفید بھی ہے اور ہر لحاظ سے مناسب بھی ہے لیکن کہیں گاڑی فنس گئی کہیں معاملہ ایسا آ گیا کہ جہاں ہمارا کوئی دنیا میں نفسان ہو رہا ہے تو اس وقت ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اس کا حکم سب سے بڑا اس کا حکم سب سے اوپر ہم یہ نہیں سمجھتے اور معمولی سی چیز کے لیے دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظرانداز کر دیتے ہیں کبھی کبھی ہم کوٹ کو چلے جاتے ہیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے یا ہم جس چیز کے لیے جا رہے ہیں کورٹ میں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے ہمیں جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے لیکن ہم صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کورٹ چلے جاتے ہیں اور دوسرا فیصلہ لینا چاہتے ہیں یہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکمہ اور اس کے فیصلے کو سب سے اوپر نہیں مانتے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام فیصلوں میں حکم نہ مان لیں اور جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں اس فیصلے کو وہ لوگ قبول کر لیں اسے تسلیم کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ فیصلہ تو رب العالمین کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویہ کی روشنے میں کوئی فیصلہ کیا تو اس فیصلے کو ماننا سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے فرسول کی حیثیت سے فیصلہ ہے ماننا ضروری ہے وہ حکم سب کے اوپر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے نام الخبیر العظیم پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں ہر چیز سے بڑا سمجھتے ہیں اور حقیقتاً سمجھتے ہیں اپنے دل سے اور اپنے اعتقاد سے سمجھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہئے چاہے معاملہ شیطانی قوتوں کا ہو چاہے انسانوں میں جو شیطان ہیں ان کی قوتوں کا معاملہ ہو ہر حال میں بندہ جب اپنے رب پر ایمان لکھنے والا ہے کبھی بھی مختلف طاقتوں سے خوف محسوس نہیں کرے گا اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر کے رہے گا صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ماننے والا رہے گا تو اسے کبھی بھی نہ شیطانی قوتوں سے ڈل لگے گا اور نہ انسانوں میں پائے جانے والے شیطان اور شیطانوں کے ظلم سے اسے خوف آئے گا کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ سب سے عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ ساری طاقت ہیچ ہے ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے اللہ کے احکام کے پابند رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر شیطانی قوت سے محفوظ رکھے گا اسی لئے جب بندہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر یقین رکھتا ہے الکبیر اور العظیم پر تو کبھی بھی دنیا میں وہ باطل قوتوں سے خوف نہیں کھاتا گھبراتا نہیں پریشان نہیں ہوتا اگر ظالم اس پر ظلم کرتا ہے تو صبر کرتا ہے اس سے معلوم ہے کہ یہی ظالم سب کچھ نہیں اس کے پاس جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بدلہ دلائے گا یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن اسے بڑا سکون آتا ہے صبر آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا یہ فائدہ ہے اس نام پر ایمان رکھنے کا مظلوم اپنی مظلومیت پر صبر کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انصاف ضرور دلائے گا اسے سکون حاصل ہوتا ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے محترم ناظرین آج کے اپیسوڈ کا وقت یہیں ختمہ ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ